سانیہ کے اثر واقعات سے ناگہ کریں جس میں نواب صاحب شہید ہوئے اور آپ کیسے بچ گئے 23 اور 27 اگست کا جو سانیہ ہے وہ دراصل 23 اور 27 اگست کو شروع نہیں ہوتا اسے کافی وقت پہلے کی کا سلسلہ ہے اس سلسلہ کے کڑیاں تب سے جڑتی ہیں جب نواب صاحب دیرا بکٹی چھوڑ کر پاڑوں کا جب رخ کیا اب سے نواب صاحب پہ یہ حملوں کا تسلسل شروع ہوا یہ جو تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ کوئی انفرادی حملہ تا ہے یا کوئی ایسے ناگہانی کوئی واقع میں نواب صاحب کے ساتھ ہوا جو بقول سرکار وہ کہتے ہیں جس میں نواب صاحب مارے گئے تو یہ کوئی ایک واحد حملہ یا واقعہ نہیں تھا ان حملوں کے سلسلوں میں کچھ ایسے واقعہ گزرے جو کہ کافی نمائیات تھے اور ذرا علاق کے نظروں میں بھی آئے لیکن یہ تسلسل روزانہ کا معمول بن گیا تھا پچھلے آٹھ نو مہینوں سے نواب صاحب جہاں پہ بھی ہوتے وہاں ان پہ یا دور مار گولا گولا باری یا پھر گنشے پھلی کپٹروں سے فائرنگ یا بمباری ہوتی یا پھر اکثر جیٹ تیاروں سے ان کے ٹھکانوں پہ حملے ہوتے اسی لئے نواب صاحب اکثر جس کو نواب صاحب کو ہم پیار سے اور کود نام ڈاڈا کے نام سے پکارتے تھے کیونکہ ان کے ٹھکانے یا ان کے نکل مکانی میں ان کے بارے میں کچھ حال و حال رکھیں تو یہ جب نواب صاحب اکثر رات کو اپنے ٹھکانے بدلتے رہتے اور دن بار وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل بیٹھ کے ان کے حکمت عملی کے بارے میں ان کو ہدایت دیتے رہتے اس کے باوجود اگلے دن جب وہ نئے ٹھکانے پہ پہنچتے یا دوسرے دن یا ایک دن چھوڑ کے ان ٹھکانوں پہ بھی گولہ باری ہوتی جیٹ تیارے نمودار ہوتے یہ علاقے میں ہمیشہ جاسوسی تیارے پرتے رہتے اور ان کی ٹھکانوں کا میرے خیال میں سراغ لگا دے رہتے نواب صاحب کے جو اپنے کمزوری بیماری کے وجہ سے جو پیر میں ان کی تکلیف تھی اس کے باوجود نواب صاحب ہمیشہ حرکت میں رہتے اور ہمیشہ اس چیز کا بڑا اتیاط رکھتے اپنا یا سراغوں کے حفاظت کا جو ضروری عمل درامت تھا اس پہ ہمیشہ بڑے سختی سے گامزن تھے تو اس بات کو اگر کہ یہ تاثر دیا جائے کہ نواب صاحب کے ساتھ جو ستائی تیس تسائی پائیس اگست میں جو واقع ہوا اس کو ناگیانی عملے کا یا ناگیانی واقع کا کر کے نام دیا جائیں یہ تو ریاست کے طرف سے پنجابی گمشتوں کے طرف سے راستی گمشتے جو ہیں ان کے طرف سے ایک دانستہ بات کو چھپانے اور اس کے رخ مورنے کی بات ہے جو گندگی ان لوگوں نے مچائی جو اس پیرسن مرد آئین شیر بلوچ کو ان لوگوں نے اس بورے سن میں بھی ہمیشہ ٹارگٹ کیا ان لوگوں پہ بمباری کیا اس سب چیز کو چھپانے کے لیے ایک ڈراما بنایا گیا جس کو ایک جواز بنا کے ابھی بار بار کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی ناگیانی واقع تھا تو آپ خود اندازہ لگا ہے یہ ان حملوں کی تعداد دہائیوں میں نہیں بلکہ سنکڑوں میں جا کے پہنچتی ہے جب اگر کہ آپ ان کو ٹوٹل کریں تو اتنے حملے ہونے کے باوجود آدمی یا پھر ریاست کے طرف سے یہ موقف دورایا جائے کہ یہ کوئی ناگیانی حملہ تھا یا ناگیانی واقع تھا تو یہ ایک بہت بڑا جوٹ اور لوگوں کے آنکھوں میں دھول جونکنی مالی بات ہے کیونکہ جو یہ حملہ ہوا نوگ صاحب کے ساتھ اس کے بعد جو بلوچوں میرد عمل ریاست کے طرف سے دیکھا گیا اور جو لوگوں میں جوش و جذبہ پیدا ہوئا اس کو ٹھنڈا کرنے کے لئے یہ سارا کچھ دراما کیلا جا رہا ہے تو یہ لمبی سی داستان ہے جس کے بارے میں میں سارا دن بول سکتا ہوں کہ کیا ہوا لیکن جو آپ کا سوال تھا جس میں آپ نے پوچھا کہ یہ 23 تا 27 اگست کی دنوں میں کیا ہوا تو میں اس کے کچھ تفصیلات نہیں جانا چاہوں گا جس سے سب سے پہلے تو میں بتاؤں کیونکہ یہ 23 سے بلکہ ایک دو دن پہلے کافی بڑے تعداد میں فورسز جو ہیں واق کے آگے ایک علاقہ ہے کور دریا ہے پانی ہے اس میں تو اس علاقے کے طرف سے بہت بڑی تعداد میں فورسز نے یہ واق کے علاقے کو گیرہ کرنا شروع کیا یہ میرے خواہد میں کوئی 21 یا 22 اگست کا واقعہ ہے تو یہ گیرے شروع ہوئے اور آستا آستا چلتے تھے تو کیونکہ علاقے بھر میں یہ فورسز کی نکل موومنٹ ہو رہی تھی اور اپنے کاروائیں کر رہے تھے تو خاص کسی طرف اندیا نہیں دے رہا تھا یہ واقعہ لیکن ستیس کے صبح وقتی سورج تلو ہوتے ساتھی یہ واقعہ کے علاقے کو ٹوٹلی اس تراتانی کے طرف سے گیرہ کر لیا اور یہاں سے فورسز نے علاقے کو پورے طور پر ایک طرف سے گیرے میں لے کے بلوک کر دیا تھا اور صبح سات وجہ کے قریب سے دور مار توپوں نے اس علاقے پر شدید گولہ باری شروع کر دی گو کے یہ علاقہ کافی وسیع اور کٹن علاقہ ہے لیکن اس کے باوجود پورے علاقے میں میرے خیال میں کئی سمتوں سے جس میں لاری بھی ہوگا تلی ہے کافی اور علاقے ہیں جن کو میں نہیں جانتا ہوں لیکن کئی فرق علاقوں سے گولے آکے گر رہے تھے تو یہ سات وجہ سے نو وجہ تک گولے باری کا سلسلہ چلتا رہا اس کے بعد نو وجہ کے قریب کچھ گنشپ ہلیکاپٹرز جو ہیں وہ نمودار ہوئے گنشپ ہلیکاپٹرز نے آکے اس جگہ پر بمباری شروع کر دی اور یہ ایک تاثر دیا جاتا ہے اور کئی جگہ میں نے ذرا بلاغ میں دیکھا ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں جہاں پر نواب صاحب کا جو خفیہ ٹکانہ تھا یا محفوظ ٹکانہ تھا وہاں سے ہلیکاپٹرز پر کچھ گولے داگے گئے یہ تو بلوچ قوم کو ایک قسم سے بے وکوف دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس شخص کو پورا قوم بلوچ تافوز دینا چاہ رہا ہے چھپانا چاہ رہا ہے اسی کے ٹھکانے سے گولے برسائے جاتے ہیں اور اتنے بے وکوف ہیں مانتا ہوں کہ ہمارے کم وسائل اور کم تربیت کی وجہ سے ہم ہو سکتا ہے ریاستوں کے سٹینڈرڈ پر پورے نہیں اتر سکے لیکن بلوچ قوم جس کا جیسے اپنے گوریلا لڑائی لڑ رہی ہے پچھلے ساٹھ سالوں سے گوریلا لڑائی کو بلوچی میں ہم لوگ پراری جنگ بولتے ہیں پراری پراری جنگ جو ہم لڑ رہے ہیں اس میں ہمیں بھی کچھ کافی حد تک تجربہ ہو چکا ہے جیسے بلوچ قوم اس کو سمجھتا ہے کہ یہ لڑائی کس قسم کی لڑنی چاہیے اس میں آدمی کوئی ریاست کی طرح ایک جگہ ٹھکانہ بنا کے وہاں سے گولہ باری نہیں کرتے بلکہ اپنے خاص طرح لیڈران کو محفوظ ٹھکانوں پر چھپا کے رکھتے ہیں جہاں سے اس قسم کے غلطی کی بالکل امکان تک نہیں ہے تو جو ہوا اس کے تفصیل میں میں جاتا ہوں صبح نو بجے کے قریب یہاں پہ آکے کچھ گولے ہلیکوپٹر نے داگنے شروع کیے اور اس دری اثنہ کافی میرے خیال میں تعداد میں بارہ ہوں یا چودہ ہوں ہلیکوپٹر کمانڈو بھی اتارنے شروع کر دیئے جو کچھ ہلیکوپٹر اوپر سے ارتے رہے کمانڈوں کو تحفظ دیتے گئے اور علاقے بھر میں جگہ جگہ پہ ہلیکوپٹر آکے کمانڈوز اتارتے گئے اور علاقے کو کئی حصوں میں ایسے گیروں میں تقسیم کر دیا گیا جہاں پہ اور کوئی نو یہ گیارہ بجے کے قریب یہ میرے خیال میں تلی دامان جس کو کہتے ہیں سبی کے طرف سے علاقہ ہے اس طرف سے بھی علاقے کو ہلیکوپٹر سے فوجی کمانڈوز گرا کے اس طرف سے بھی گھرنا شروع کیا ہے تو اس تائم ساتھیوں پہ یہ آیا ہو گیا ہوگا کہ ابھی نواب صاحب کو لگتا ہے کہ ان کو نواب صاحب کا پتہ چل گیا اور ان کو گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس وقت ساتھیوں نے علاقے میں جگہ جگہ پہ ان کے ریاستی گماشتوں کے ساتھ پنجابی فوج کے ساتھ لڑائی شروع ہو گئی اور لڑائی دیکھتے ہی دیکھتے ایک گمسان کی صورت اختیار کر گئی اور پھر جگہ جگہ میں گولہ باری اور بندوقوں کی آوازیں سنائی دی کہ یہ سلسلہ چلتا رہا کافی دیر تک اور جو نواب صاحب کا محفوظ ٹھکانہ تھا وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں گولے گرائے جا رہے تھے اس وقت لیکوپٹروں سے اور دور مار کوپوں سے تو کبھی آدھے گھنٹے گھنٹے تک ہلیکوپٹر نمودار ہو کے یہ کاروائی کرتے تو وہ چلے جاتے تو پھر اس بیچ میں گولے دور سے گرتے رہتے تو یہ سلسلہ چلتا رہا سارے دن اس رات اگلے دن اور میرے خیال میں دوسرے شام تک یہ سلسلہ سارا چلتا گیا تو اس وقت بہت بڑی تعداد میں فوج جو ہے علاقے میں اتر چکی تھی اور علاقے کو بلکل چار پانچ گیروں کے صورت میں لے لیا تھا تو اس وقت تقریباً ساتھی سب ایک دوسرے سے رابطے مابطے منقطع ہو گئے ہر ایک اپنے جنگ میں اپنے کاروائی میں مصروف تھا اور گریم یا رسنا پر کیا نہیں پتا لگا کہ کون زندہ بچا کون مارا گیا لیکن جتنے ساتھی موجود تھے وہ لڑتے رہے اور کٹتے رہے کوئی وہاں سے پسپائی کا اندیا کسی نے بھی نہیں دیا اور کچھ سلسلہ رکھا نہیں تو اگلے دن جب اخبارات میں اور سلسلے میں یہ بات اور بتانا چاہوں کہ اسی وقت نواب صاحب کے ساتھ بھی تحفیص آتی ہیں ان کے جو اپنے حفاظت کے لئے تائنات تھے ان سے بھی یہی رابطہ ہوتا رہا کہ وہ بھی لڑ رہے ہیں اور نواب صاحب بزارتے خود بھی لڑ رہے تھے اس ٹائم جو کچھ ساتھی ان کے ساتھ تھے اور آخری وقت تک ان کے ساتھ رہے جو آج تک نواب صاحب کے ساتھ خود لا پتہ ہیں وہ ساتھی آخری وقت تک ان کے ساتھ تھے اور وہاں سے لڑ رہے تھے تو یہ ایک غلط تاثر ہے کہ نواب صاحب پتہ نہیں گار میں چھپے ہوئے تھے یا وہاں سے کچھ نکلنے کی کوشش کر رہے تھے جیسے ایک اور بات میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ علاقہ کافی قطن اور دشوار علاقہ ہے اس میں نکلنے کے رستے یا پھر آنے کے رستے بھی بہت کم تھے اور نواب صاحب کی جو بیماری کے وجہ سے وہ زیادہ چل پر بھی نہیں سکتے تھے ان دنوں تو یہ میں کوئی کمزوری ان کا بیان نہیں کرنا چاہ رہا ہوں لیکن ان کے باوجود جو ان کا موقف تھا ان نے کافی وقت پہلے ساتھیوں پر واضح کر دیا تھا کہ اگر کہ کبھی ایسے واقعہ آتا بھی ہے تو میں علاقہ چھوڑ کے نکلنے کی میرے نہیں سوچو بلکہ میں وہاں لڑتا لڑتا شہید ہونا پسند کروں گا بنسبت ہے کہ میں علاقہ چھوڑ کے وہاں سے یا ساتھیوں کو چھوڑ کے نکلو لیکن جو واقع ہوئے تو اس کے بعد یہ ساتھی جب بچھڑ گئے ہر ایک اپنے اپنے درستے پہ جو جہاں جس گہرے میں پھنس گیا تو وہ وہیں تھا تو اگلے دن یہ ریاستی اداروں کے طرف سے جو یہ بیان آیا کہ نواب صاحب اس واقعے میں شہید ہو گئے یہ سارا ایک جھوٹ کا جو سلسلہ تھا لیکن علاقہ اتنے حد تک ان کے کنٹول میں آ گیا یا ان کے گیروں میں آ گیا کہ ساتھی پھر ہر ایک اپنے اپنے رستے پہ نکل گئے اس دن سے آج تک پھر نواب صاحب کا ناہمیں پتہ لگا کہ نواب صاحب اب کہاں ہیں خیر خیریت سے ہیں یا نہیں ہیں لیکن جو یہ ریاست کے طرف سے یہ ایک بات پہلائی گئی کہ نواب صاحب شہید ہو گئے جو مارنے والا ہے وہ ہی بتاتا ہے کہ میں نے مار دیا نواب صاحب کی لاش ہم نے آج تک دیکھی نہیں وہ ساتھی ان کے ساتھ جو غائب ہو گئے ان کو ہم نے ان کی کچھوں میں پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں زندہ ہیں نہیں ہیں تو ہم کیسے اس بات کو یقین کر لیں کہ نواب صاحب ابھی اس دنیا میں نہیں ہیں نواب صاحب ہمارے ساتھ پہلے بھی تھے آج بھی ہیں جب تک ہم ان کی لاش اپنے آنکھوں سے نہ دیکھ لیں اس کی تستیق نہیں ہو جائے کسی بلوچ کے اعتبار بلوچ ہو اس کے موز سے ہماری تستیق نہیں ہو جائے یا پھر نواب صاحب کو ہم خود آنکھوں سے نہ دیکھیں یا پھر آخر ان کا منزل مقصود جو تھا جو بلوچ آجوئی آزاد بلوچستان وہ حاصل نہیں ہو جائے ہم اس چین کی نیت کیسے سو سکتے ہیں ایک اور بات جو میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمیں جلدی کیا ہے نواب صاحب کو دفن کرنے کی لاش ملو نہیں میت کسی نے دیکھا نہیں اور ہم جلدی سے جلدی ان کو دفن کرنے کی کوشش میں ہیں کہ اس کو ایک طرح سے جو ان کا مقصد تھا ایک طرح سے جو نواب صاحب کی شخصیت تھا اس کو ہم زمین میں گھاڑ دیں جو آدمی اپنے زندگی میں کسی کے سامنے نہیں جھکا جو کسی کے سامنے جس نے ہار نہیں مانی ہم اس کو اس کے غیر موجودگی میں کیوں ایسے جلدی کسی کے سامنے جھکا دیں یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں جس کے وجہ سے ہم اتنے جلدی اس مسئلے کو ختم کرنا چاہتا ہیں یہ تو ایک کھلا زخم ہے جو ایک آدمی مر جاتا ہے اس کو ہم دفن کر لیتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتا ہے کسی ٹھیک ہے مانتا ہوں اس طرح کے لوگوں کے مقاصد ان کے جو زندگی کا عمل تھا وہ دفن نہیں ہوتا لیکن وہ آدمی کا درد جو ہے اس پہستہ مٹنے لگتا ہے ایک آدمی گن جاتا ہے جیسے اس واقعے میں نواب صاحب کے ساتھ ہوا باقی ساتھیوں کے ساتھ ہوا آج بلوچستان میں چار ہزار سے زیادہ بلوچ غائب ہیں ان کا سب کا درد ہمارے دلوں میں کھلا زخم کی طرح ہے اس زخم کو ہم بھرنا نہیں چاہتے اس زخم کو بلکہ روز پر روز کرد کے اس کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے کہ زخم کے درد سے ہم سو نہیں سکیں کہ کم از کم ان کا جو مقصد ہے جس خاطر ان لوگوں نے جان دی یا جس خاطر یہ غائب ہو گئے ان کو اس منزل تک تو پہنچ سکیں ان کا بدلہ تو لے سکیں جس کام کے لیے جس جدوجہ دن لوگوں نے شروع کی ان کو ہم آخر تک تو پہنچیں ہم جلدی اس جلدی بس اس کوشش میں رہتے ہیں کہ اس کو ختم کر کے غائب کریں تو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ جلدی کیا ہے ہمیں اور سوال میں جو اپنے جیسے پوچھا کہ میرا کیا لا عمل رہا میرا لا عمل بھی کافی جو وجوات ہیں یا ابھی اس ٹیم سیکیورٹی کی وجوات سے میں اپنا ڈائریکٹ لا عمل کی بارے میں کوئی تفسرہ نہیں کرنا چاہتا جو ہوا وہ وقت آنے پہ انشاءاللہ سب کے سامنے زندگی رہی تو بیان کر لو اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ بگٹیوں کے راست میں فوجی ہواری تھے جس کی وجہ سے یہ اپریشن کیا گیا جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ یہ کوئی انفرادی واقعہ نہیں تھا یہ ہم لوگ کے تسلسل پچھلے آٹھ نو مہینے سے جاری تھے اور اس کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ بلوچ مضائمتی قیادت کو مارا جائیں اور اس اپنے مضموم ازائم کو منافقہ نافکر کو چپانے کے لیے یہ ہیلے بیانے اور ڈرامے کیے جا رہے ہیں ایک بار اور بتاتا چلوں کہ مناف صاحب یا کوئی اور بلوچ مضائمت کار پنجاب جا کر پنجاب پہ قبضہ کرنے کے لیے یہ جنگ نہیں لڑ رہا بلکہ اپنے مادر وطن کے سینے پہ غیروں کی قبضے کے خلاف آج اٹھ کرے ہوئے اور پاڑوں کا رف کر کے یہ لڑائی لڑ رہے ہیں اور جن کو ختم کرنے کے لیے یہ ریاستی یہ جو طاقت کی زور ظلم جو اسمال رہا ہے یہ سب کے خلاف ہے جو بھی بلوچ جب بھی اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ ابھی بلوچ کا واحد بلوچ کی نجات غلامی سے نجات کا یہ واحد رستہ ہے کہ اٹھ کر اس کی مسئلہ دفاع کریں تو اس کا نتیجہ یہی ہونے والا ہے کہ ان کو قید و بند کی عذیتیں ملیں گی یا پھر گمنامی کی موت ہوگی یا پھر اس کو زندہ درگور کریں گے یہ مضموم اضائم جو ریاست بلوچوں کے خلاف دھار ہیں ان کو چھپانے کے لیے یہ ہیلے بہانیں کیے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کبھی کوئی پنجابی ان کے قبضے میں تھا یا کوئی فورسز سب سے پہلے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ فورسز یہاں کر کیا رہے ہیں ایک اور دوسرے بات یہ ہے کہ یہ جو بلوچوں کے خلاف ظلم کو چھپانے کے لیے یہ جھوٹ کے ڈرامی کیے جاتے ہیں تو یہ سلسلہ جو ہے کافی طویل ہے جس میں کچھ نمائی نام ہیں اسد نینگل ازگر بنگلزی حاجی جان محمد مری اور سرے فیرست آج ڈاڈا بلوچ نواب اکبر خان بکٹی بھی اسی فیرست میں شامل ہیں جن کی آج تک پتہ نہیں چلا کہ ہے کہاں زندہ ہے نہیں ہے جن کے لاش بھی آج تک کسی نے نہیں دیکھی تو ان اپنے یہ گنونے ازائم اور گنونے جو کاروائی ہیں ان کو چھپانے کے لیے یہ سارے ڈرامی کیے جاتے ہیں اور ایک چیز دوسری ہے کہ کچھ جھوٹ بول کے اب پنجابی عوام کو تو بہلا پسلا سکتے ہو لیکن جس بدن پہ جس ماں کے ہاتھوں میں ان کی خون سے لکھ پت ان کا بیٹا پڑا ہو جن کے بدن پہ ہزاروں زخم ہو اس کو کیسے بھیلا ہوگے جس درتی کے سینے میں آپ جتنے دنیا کے ظلم ہیں سارے ڈھاک پھر امید کرتے ہو کہ وہ چپ خاموش بیٹھیں یہ اس ٹائم جو میں مخاطب ہوں میں کسی پنجابی کے طرف مخاطب نہیں ہوں میں بلوچ قوم سے مخاطب ہوں اور یہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بدن پہ دیکھو کون سے ظلم ہم پہ ڈائے نہیں گئے بدن ہمارا زخموں سے چلنی ہے اس کے باوجود پھر ہمیں لوگ جوت کے بہانے اور تسلیہ دیتے ہیں صرف ایک دفعہ اپنے بدن پہ نظر دوڑاؤ آپ پہ سارا کچھ خدایا ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے آپ کے اور سوج کی بننوں کی اموت کی اصل طعدد کیا ہے جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جو یہ لڑائی 23 اگست کی دن جو شروع ہوئی تو یہ سلسلہ تقریباً تین دن تک چلتا رہا اور ڈیارہ بجے 23 اگست سے لے کر شام 27 اگست تک یہ جنگ گمسان کی جنگ چلتی رہی فورسز اور بلوچ سرمچاروں کی بیچ میں اس میں کافی بڑی تعداد میں سرکاری فوج مارے گئے کیونکہ جب بلوچ گروپوں میں بٹ گئے اور سرکار نے کوشش کیا کہ علاقے کو قبضہ کریں تو ہر کونے پہ ہر علاقے میں لگائی شروع ہوگی اور جس میں جب فورسز نے آگے پیش کرنے کی کوشش کی اور جگہ کو قبضے میں لینے کی تو اس میں تقریباً سو سے زیادہ فوجی مارے گئے اتنے تقریباً اتنے لاشیں بلوچ سرمچاروں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے تو یہ اس اور اس میں کافی ہمارے ساتھی بھی اس جنگ میں لاپتہ ہوئے جن کے عزیز تو مرکہ آج تک ہمیں پتہ نہیں لگا جو زخمی ہوئے جو مارے گئے جن کے لاش ہاتھ لگے تو وہ ہیں جو گم گئے تو گمشدہ ساتھیوں کے بھی تعداد تقریباً اٹارہ کے قریب ہے کیا یہ حقیقت ہے کہ کیمیہ بھی ہتھیار استعمال ہوئی ہے جہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ بلوچوں پر کون سے ہتھیار استعمال کیے گئے تو میرے ذہن میں یا دل میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ بتاؤ بلوچوں پر کون سے ہتھیار استعمال نہیں کیے گئے بھوک کا ہتھیار غربت کا ہتھیار بیماری کا ہتھیار لالچ کا ہتھیار دباؤ کا ہتھیار ریاستی اداروں کے ہاتھوں زندہ درگور کا ہتھیار لاپتگی کا ہتھیار مسلمانی کا ہتھیار اس ہتھیاروں کی فیرست کافی طویل ہے تو وہ ان تفصیل میں میں نہیں جاتا لیکن اگر کہ کوئی آدمی مارا جا رہا ہوں جس کی زندگی چھینی جا رہی ہے اسے کیا فرق پڑتا ہے کہ اسے کس ہتھیار سے مارا جا رہا ہے اس کی تو زندگی جا رہی ہے بھوکہ سب ہتھیار موت کا سامان ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود کچھ روایتی اور کچھ غیر روایتی کہلائے جاتے ہیں جس بندے کو مارا جا رہا ہوں اور اس کی زندگی اس سے چھینی جا رہی ہے اسے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ کس ہتھیار سے مر رہا ہے لیکن پھر بھی تذیبی آفتہ لوگوں میں ایک روایت ہے کہ جب دشمن کو اگر کہتا ہے کہ وہ کتنے بہادر اور بغیرت دشمن سے لڑ کے فتحیاب ہوا لیکن ملوچ کی بدقسمتی میں پنجابی نغیرت سے لڑنا جانتا ہے اور میرے خیال میں نغیرت کا مطلب اس کے سمجھ میں آتا ہے تو ہمیں افسوس کے یہ کہنا افسوس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں وہ فخر بھی محسوس نہیں ہو رہا کہ کیونکہ ایک اس قوم سے لڑ رہے ہیں جو کہ نہ غیرت کا مطلب سمجھتا ہے اور نہ غیرت سے لڑنا یہ تو ایک بیڑیا ہے جو کہ اپنے بھوک و حوص کو مٹانے کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے اپنے بھوک مٹانے کے لئے تو کیمیاوی ہتھیار کیا ہے یہ ایٹمی ہتھیار بھی بلوچستان میں استعمال کر چکا ہے یہ تو مادر وطن بلوچستان کا سینہ ہے جو کہ یہ سارے ظلم اور ستم برداشت کرنے کے باوجود بھی چپ ہے لیکن اس کے کچھ ایسے فرزند بھی ہیں جو کہ یہ ظلم کو خاموشی سے اور برداشت نہیں کر سکتے چاہے کہ تم کیمیاوی نہیں جو بھی اتھیار ان پر استعمال کرو یہ نہ مریں گے نہ مٹیں گے اور آخرے تمہارے آخری دم تک تمہارے گردن پر شمشیر حق لے کے کھڑے ہوں گے اور اس فرزندوں کی تعداد قربانیوں سے کم نہیں ہوتی بلکہ ان قربانیوں سے ان فرزندوں کے تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے بلوچی میں ایک پرانی قہاوت ہے جس میں کہتے ہیں کہ قوم پا میرگانگار نوان پا کرگانگار ما جس کا مقصد یہ ہے کہ جو قومیں مرتے ہیں وہ مٹتے نہیں اور جو قومیں زوراولوں کے سامنے جھک جاتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں تو ڈاڈا بلوچ نواب اکبر خان بکٹی کی اس قربانی اور جو تکالیف اس نے کاتی اس سے میں کسی بلوچ کو یا باغیرت بلوچ کو یہ نہیں سمجھتا کہ اس کو کوئی عبرت ہوگی بلکہ اس سے جذبہ قربانی اور اور وہ اس راہ پہ اور بھی پختہ عظم ہو جائے گا کیونکہ اس طرح کی قربانیوں سے لوگ مرتے نہیں بلکہ عمر ہو جاتے ہیں ایک فرد کی قربانی کے وجہ سے بلوچ قوم میں کتنا شہور پیدا ہوا وہ تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں ایک فرد کی قربانی پورے قوم کے لئے سرخ روئی اور قومی آجوئی کا باعث بن جاتا ہے تو دو لفظوں میں یہ آپ کے سوال کا ایک جواب دوں نہ صرف کیمیہ بلکہ کلسٹر بم اور دیگر ہر قسم کے غیر روایتی جس کو بلوچی میں ہم بیغیرتی کے ہتھیار کہتے ہیں وہ سارے اس موقع پر استعمال کیے گئے تھے سب سے پہلے میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ قوموں کے لئے قربانیاں دیتے ہیں وہ مرتے نہیں اور ان کی عزیز تو موت مرک سے قومی جدوجہد رکتی نہیں اور رہا آپ کے سوال کا جواب کہ کس نے آپ کو یہ اندیا دیا ہے کہ بلوچ قومی جدوجہد ختم ہو چکی ہے اور دوسرا یہ کہ متحد ہونے کے لئے دیر ہو چکی ہے تو قومیں اپنے منزل مقصود یہ منزل عالی قومی آجوئی کے لئے درسیوں نے سینکڑونی ہزاروں سالوں تک جدوجہد کرتے تھکتے نہیں ہیں اور وہی قومیں سوکھرو اور اپنے منزل تک پہنچتے ہیں جو کہ اپنے جدوجہد مسلسل کو جاری رکھیں ان قوموں کے فیرست میں بلوچ قوم کافی پچھلے صفوں میں کڑا ہوگا جن نے اپنی قومی قربانیاں دی میں نہیں کہتا کہ بلوچ نے قومی قربانیاں نہیں دی لیکن ابھی تک ہمیں بہت سے زیادہ قربانیاں اور بھی دینی ہیں کیونکہ ہمارا جو منزل ہے وہ کوئی انفرادی مفادات یا کوئی اور پارلیمانی نظام پاکستانی پارلیمانی نظام نہیں بلکہ مادر وطن بلوچستان کی آجوئی ہے اور اس کیلئے اگر کہ جان و مال کی قربانی دی جائیں مادر وطن کیلئے اپنا سر بھی کٹوایا جائیں تو وہ میرے خیال میں کچھ کم نہیں اور جو لوگ اس داڑا بلوچ نوابکور خان بکتی کے اس قربانی کو وقتی جو سو جذبے ولولے میں گوا کر پانی میں جیسے ملا کے بھاد اس کو میں حقیقت میں گناہ کبیرہ سمجھتا ہوں کیونکہ اس طرح کی قربانیوں کو ایک سنگی میل کی حیثیت سے لیا جاتا ہے اور اس کو ایک سنگی میل کے حیثیت سے استعمال کیا جائیں جس سے ہمیں گولوچ قومی جدو جہد میں ایک متحد ہونے کے لئے نظریہ پختہ کرنے کے لئے ایک پلیٹ فارم ملے تو جو قوم پرست پارٹیاں یا کچھ ایسے لوگ اس کو اگر اپنے مفاد میں استعمال کریں میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں کسی کے طرف ہاتھ لمبا کر کے اس کو اشارہ نہیں کرتا میں خیال میں قوم میں بلوچ قوم خود کافی حد تک باشعور ہو چکی ہیں کہ اپنے بوشت و دشمن کو اچھی طرقے سے پہچانتے ہیں اور اس طرح کی قربانیوں کو اگر کہ ہم ایک سنگ میل کے حیثیت سے لیں اور اس سے کچھ سبق سیکھیں تو پھر قوموں کے جدوجہد میں پیشرفت بھی ہو سکتی ہے اگر اس چیز کو دیکھیں کہ ایک آدمی کے قربانی سے قوم میں کتنا شعور اور تیر بدلہ ہے اور اگر کہ ہر بلوچ کمر بستہ ہو جائے اس قسم کی قربانی کیلئے تو آپ خود اندازہ لگائیں بلوچ قومی جدوجہد یا قومی مسئلہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے پہنچ سکتا ہے اور جہاں تک رہی بات اتحاد کی تو اتحاد ہر قوموں کے لئے اور ہر وہ قوم جو قومی آجوئی کے لئے جدوجہد کر رہا ہوں اس کے لئے ایک بنیادی عضو ہے لیکن اس بات کو بھی بھولنا نہیں چاہیے کہ اتحاد کس کے ساتھ اور کس لئے اتحاد کی بنیادی وجوہات کیا ہیں آپ اگر کہ کوئی ایک امارت بھی تعمیر کر رہے ہوں تو اس کے لئے پہلے ایک نقشہ بنایا جاتا ہے اس کا ایک خاکہ ہوتا ہے پھر اس کے لئے کوئی مواد یا اس کا کوئی جس چیز سے وہ امارت بنتی ہے اس کا تائیون کیا جاتا ہے اور کچھ ایسے لوگ چنے جاتے ہیں جو کہ اس کام میں سپیشلائزد ہوں جن کا کام یہی ہوں وہ اندازہ لگائیں کس زمین پہ اس امارت کو بنائی جا رہی ہے اس زمین کے خصوصیات کیا ہیں اس پہ کس قسم کے مواد استعمال کیا جائیں تو پھر وہ امارت مضبوط اور دائم ہوتا ہے اور اسی طرح اگر کہ اس میں یہ ان تفصیلات میں نہیں جایا جائیں اور جو بھی ہاتھ لگیں اس سے اگر کہ یہ بنایا جائیں تو یہ کوئی امارت کے اگر کہ انتظر میں دیکھا تھے تو اس کے نصیب میں ٹوٹنا ہوتا ہے تو اسی طرح میں بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر کہ بلوچ میں آج اگر کہ سارے بلوچ میں لے کے فکر کے لوگ ہیں جو کہ متحد ہونے کی آج مثال دیتا ہوں کہ کاف لیگ سے لے کے لام لیگ سے لے کے نون لیگ تک سب قسم کے لوگ ہیں تو سب اکھتیں ہو نہیں سکتے ہاں ایک چیز حقیقت ہے انقلابی فکر کے لوگ جن کا بنیادی مقصد ایک ہوں جن کا منزل ایک ہوں اور وہ اس مقصد و منزل کے لیے قربانی لوگ اگر اکٹے ہوں اور ایک متحدہ محظ پہ کوئی پارٹی یا کوئی چیز تشکیل دیں وہ کامیاب بھی ہو سکتی ہے اور وہ منزل مقصود تک پہنچانے کا ایک وسیلہ بھی بن سکتا ہے جو شعور انفرادی ہوں اور قوموں میں فزیرہ نہ ملے تو وہ شعور کو ایک فلسفہ اور فکر کہا جا سکتا ہے اس کو قومی سطح پہ پہلانے کیلئے قوموں کو آسوا یعنی خون کی ہولی کلنی پڑتی ہے تب جا کے یہ فکر قومی نجات کا یا متحد ہونے کا ایک وسیلہ بن جاتا ہے تو یہ کہنا بے کوفی ہوگا کہ دیر ہو چکی ہے اتیاد قنات جرگی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں جن کو جواب دینے اپنے کپڑے اتارنے کے مترادف ہوتا ہے اور ان میں سے میرے خیال میں یہ بھی انہی سوالوں میں سے ایک ہے میں کسی عمل یا کسی بلوچ کو برا یا بلاغ کہنا پسند نہیں کروں گا کیونکہ میں خود بھی ایک بلوچ ہوں اور کسی بلوچ کو برا بلا کہتا ہوں تو میں اپنے آپ کو برا بلا کہہ رہا ہوں گا لیکن اس سوال کو جواب میں میں کچھ سوالات بلوچ قوم سے کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کیا کسی خونخار ظالم بھیڑیے کو آدمی دلیل اور دلائل سے غروب کر سکتا ہے اس کو اس بات پہ قائل کر سکتا ہے کہ وہ آپ کو نہ کھائیں یا اپنے فطرت سے باز آ جائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کوئی غیر ملکی ادارہ اٹھ کے بلوچ کو اس کے آجوئی دلا دیں ہاں یہ ایک حقیقت ہے جس کو نہیں کر سکتا کہ جانسہ بھی پلیٹ فارم ملے جانسہ بھی موقع ہاتھ لگیں اس کو استعمال کرنا چاہیے قومی شعور قومی بیداری اور انٹرنیشنل لیول پہ بلوچ قوز کو آگے لانے کے لیے وہ ایک مصبت عمل ہے لیکن یہ بھی دیکھنی کی ضرورت ہے کیا مچھر کو مارنے کے لیے ٹوپ کا استعمال کرنا ضروری ہے مقصد میرا اس سے یہ ہے کہ یہ سارے عمل کا مقصد کیا نکلا تو اس پہ سوچ کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی کوٹ کچاری میں کیس کرنے کے لیے اتنا بڑا جرگا بلانا مناسب ہے یا اس کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کیا جائے ایک بات پہ غورت کرنا چاہیے کہ آج بلوچستان میں جو شعور بیدار ہوا ہے اور جس کی وجہ سے آج یہ قومی جد جہد اس جگہ پہنچا ہے وہ عمل کیا ہے اور اس عمل سے بھٹکنا میرے خیال میں تاریخ ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا کوئی پارلیمانی نظام کوئی اسمبلیاں کوئی فنڈ کی فرہمی اس شعور بیداری کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ مسلح جد جہد جس میں بلوچوں نے جان و مال کی قربانیاں دی جس کے نتیجے میں آج بلوچ اٹھے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور باشور ہوتے جا رہے ہیں اپنی قومی حیثیت اور قومی جو وقار ہے یا قومی جو مفادات ہیں اسے سب سے آگے لاکھے کڑے کرنے جگہ پہ پہنچے ہیں تو اس کو دیکھنا چاہیے اور اس سے بٹکنا میرے خیال میں وہ گناہ ہوگا جس کو تاریخ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا ایک چیز ہے کہ مثال دیتا ہوں کہ محفل جتنی بھی حسی ہوں نظارہ جتنا بھی پرکشش ہوں آدمی کو اپنے حیثیت یا اپنے وجود کو بھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس عمل نے آج بلوچ قوم کو لاکہ یہاں پہنچا ہے بلوچ قومی شعور کو بیدار کیا ہے اس قومی شعور سے ہم بھٹک کر کسی یا اس بنیادی مقصد سے بھٹک کے کسی اور رستے پر نہ نکلیں کیونکہ اگر کہ اس طرح ہوا تو میرے خیال میں تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گا آج کافی سیاسی سرگرمیان دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ سیاسی پارٹیاں ہیں سب بلوچوں میں یہ کافی ایک مصبت عمل ہے لیکن پھر اپنے کو یاد دلانا ہوگا کہ یہ سارا کچھ ہم کس لئے کر رہے ہیں کوئی ہمارے شخصی مفادات ہیں قومی مفادات ہیں یا کوئی پردہ کوئی اور مفادات ہیں جس کو حاصل کرنے کے لئے لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا مقصد عالی وہ کیا ہے کیا کوئی پارلمانی سیاست اسمبلیاں یا پھر آجوئی بلوچ بلوچستان کی آزادی اگر کہ ہم کچھ دیر کے لئے بھی اپنے مقصد عالی سے بٹک جائیں اور وقتی اور انفرادی مفادات کے لئے بلوچ کو گمراہ کریں تو میرے خیال میں وقت اور تاریخ ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا ہمیں ہر قدم اٹھانے سے پہلے اپنے کو سو دفعہ یاد دلانا ہوگا کہ مقصد عالی کیا ہے اور جس راہ پہ ہم گامزن ہیں وہ راہ ہمیں لے جاتا اور ہمارا مقصد منزل کیا ہے تو میں بروچ قوم سے ایک دفعہ پھر گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کو یاد دلائیں اور اپنے دل میں بھی ٹٹولیں کہ ہمارا منزل کیا ہے اور ہماری حکمت عملی کیا ہے اور رہی بات سرکاری جرگے کی تو یہ اونممکن ہے کہ اس کے پت ہمارے کیونکہ اکثر شکار کے دوران ایسے ہوتا ہے کہ شکار کو کسی ایک طرف دیلنے کے لئے دوسرے طرف کافی شور مچایا جاتا ہے اور جس طرف شکار انجانے میں نکل جاتا ہے وہاں پہلے سے کچھ شکاری بیٹھے ہوتے ہیں تو میرا جو جس بات کا میں فکر مند ہو وہ یہ ہے کہ ہم بلوچ قومی طور پر کوئی شکار تو نہیں بن رہے ہمیں سرکاری جرگے سے ہٹا کے کسی اور طرف کسی اور عمل کو لائسنس یا تو نہیں دیا جا رہا ہے تو بجائے کہ ہم سرکاری جرگے کو رد کر کے کسی اور عمل کے طرف راگب ہو جائیں یعنی کہ اپنے بنیادی مقصد مضاہمتی تاریخ کو چھوڑ کر کسی اور عمل میں تو برامزان نہیں ہو جائیں تو اس بات کی بہت سخت خیال رکھنا ہوگا ورنہ اگر ایسے غلطی ہم کر بیٹھیں تو میرے خیال میں تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا جس چیز کا میں فکر بند ہوں کہ جس عمل کی وجہ سے آج بلوچ تاریخ اس شہوری مقام پر پہنچا ہے اس سے ہم نظریں نہ چُرائیں کیونکہ وہ واحد اور آخری رستہ ہے جس میں ہم سرخ روئی کی زندگی یا پھر قسمت والوں کو سرخ روئی کی موت نصیب ہوتی ہے آپ کیا سمجھ دیں کہ غیر تالیمی آفتا اور نیم ہنرمند بلوچ جو کسی ہٹیروں کے سپلائی کے بغیر اور کم نفوذ کے باوجود اپنی حقوق کی جنگ لڑ سکتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہو کہ بلوچ چھوٹی قومیت ہونے کی وجہ سے پاکستانی سرکار یا پنجابی فورسل کی سامنا کر سکے گی یا مٹ جائی بات یہاں میرے سمجھنے اور نا سمجھنے کی نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ تاریخ ہمیں کیا بتاتا ہے وہ قومیں جو کسی ظالم اور جابر قوموں کے سامنے سر خم تسلیم کر کے بچ پائے ہیں کیا اپنی ثقافت اپنی تاریخ اپنا زمین اپنے وسائل حتی کہ اپنی تیزی بچانے میں کامیاب ہوئے میرے خیال سب کا جواب نفی میں ہوگا ماں سوائے ان قوموں کی جو اپنے کم وسائل کم نفوس کے باوجود اپنے حد اور اپنے زمین کے لئے لڑتے اور مرتے گئے لیکن آخر میں اپنے وجود کو مٹنے سے بچا پائے ہیں وہ قومیں آج بھی قوموں کے فرست میں سرخ روح ہے سوال یہ نہیں کہ ہم کتنے باوسائل کتنے ہمارے پاس ہتیار ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا عید کتنا مضبوط ہے ہم قومی قوم کے لئے کتنا قربانی دینے کے لئے تیار ہیں جب بلوچ قوم آخری مضبوط اہد کر لیں تو پھر بلوچ قوم کو میرے خیال میں کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا ایک مثال کہتے ہیں کہ دھونے سے خطا بھی ملتا ہے اگر کہ ہم اہد کر لیں تو یہ تو صرف قومی آجوئی کی بات ہے میرے کو یہ اتنا مشکل ناممکن نہیں لگتا کہ جیسے بتایا جاتا ہے یہ ایک شخص واحد کی نہیں بلکہ ایک قومی جستجو ہے تو گو کہ میری باتیں کچھ لوگوں کو رومانوی لگیں لیکن قوم کے لیے یا مادر وطن کے لیے جذبہ اور رومان رکھنا پڑتا ہے کیونکہ اگر کہ ہم نابتول میں لگ جائیں اور اس کو اس نظر تناظر میں دیکھنے لگیں کہ کیا ہم نے اس میں دیا اور کیا ہم نے اس میں پایا تو میرے خیال میں یہ طول ترازو کبھی بھی پورا نہیں ہوگا اس طول ترازو کو پورا کرنے کے لیے وہ رومان کا انصر جو ہوتا ہے رومانٹک جس کو بولتے ہیں وہ ڈالنا پڑتا ہے کیونکہ ماں کے لیے قربانی دینے کے لیے کوئی حساب قداب نہیں رکھنا پڑتا اس کے لیے ایک جذبہ ایک پیار ایک محبت رکھنی ہوتی ہے ایسے ہی مادر وطن بلوچستان کے لیے بھی وہ رومانوی احساسات دل میں پیدا کرنے ہوں گے اگر کہ ہم یہ نہیں کر پائے اور صرف نابطول میں لگ گئے تو میرے خیال میں یہ قربانی دینا ممکن نہیں ہوگا اور ایک بات اس کی کہ کیا بلوچ قوم پنجابی یا پاکستانی فوجی بوتوں کے طرح رونگے جائیں ختم ہو جائیں یہ تو بلوچ قوم پر منصر ہے کہ ان کا حکمت حملی کیا ہوتا ہے اگر کہ ہم پول بن کے ان کے راہ میں نچاور ہو جائیں تو یہ ہمیں رونگتے میرے شاید میں تکلیف کوئی محسوس نہیں کریں گے لیکن اگر بلوچ وہ خاردار کانٹا بن جائیں جو کہ بوتوں سے گزر کے ان کے پاؤں میں پھر جا کے ان کے دلوں میں ناسور بن جائیں پھر میرے خیال میں یہ رونگنا اتنا آسان نہیں ہوگا اور یہ ناسور جب جا کے اس کا موت کا سامان بنے گا تب ہی جا کے بلوچ کو نجاد ملے گی اور اگر کہ کوئی پنجابی سوچتا ہے کہ بلوچ ماں بینوں بچوں اور پیرسن مردوں کو مار کر چین کی نیند سو سکتا ہے تو اسی طرح پنجابی کو اپنا خطرہ لاکھ ہو پھر وہ کسی اور کی طرف ہاتھ بڑھانے سے پہلے ایک دفعہ اپنا فکر کرے گا تو کہنے کا مقصد یہ ہے ہم اگر کہ اپنا لائے عمل اور اپنے عقمت عملی نہیں بناتے اور صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں ہم کمتعداد ہیں ہم بے وسائل ہیں اسی لئے ہم غلام ہیں تو پھر ہی اس کو کھانے کے بعد کھانے والا بھی آرام کی نیند نہیں سو سکے تو پھر میرے خیال میں اتنا آسان نہیں ہوگا ہمیں نگلنا تو آپ کے سوال کا میرے خیال میں جواب مل جاتا ہے کہ اگر پول بن کے ہمیں رونگنا بہت آسان ہے کانٹے بن جائیں تو پھر ہمیں کھانا ممکن نہیں ہوگا اگر کہ شاید کی مکی شاید لوٹتے 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 اور اگر بھیڑوں کے چتے کے طرح بلوچ اگر کہ کٹنے والا بن جائیں تو پھر اس کے چتے میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے بھی دو دفعہ سوچنا پڑتا ہے ہاتھ ڈالنے والے کو کہ شاید اس کو بھی رات کو چین کی نیند آرام نہ ہو یہ تو سابقہ قومی فوجی آپریشن جو بلوچستان میں ہوئے وہ ایک زندہ ثبوت ہیں جنرل یایہ خان جنرل ایوب خان بٹو زلفقار علی بٹو جو کہ کافی باعثر اور طاقتور حاکم سمجھے جاتے تھے انہیں بھی بلوچستان میں فوجی کاروائیاں کی ہزاروں کی تعداد میں بلوچ بلوچوں کو کیا لیکن ان شہادتوں سے قومی جدوجہد اور قومی جذبہ آزادی ختم نہیں ہوا بلکہ اس نے جلتی پہ تیل ڈالنے کا کام کیا اور جس کی وجہ سے آج بھی یہ جذبہ آزادی جذبہ جدوجہد جذبہ قربانی زندہ ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کم تعداد یا کم وسائل کی وجہ سے اگر کہ ہم سوچیں کہ ہم غنانی قبول کرتے ہیں تو یہ میرے خیال میں بے اکوفی ہوگی اور اگر کہ ہم صرف کچھ کول ہاتھ میں پکڑ کے رحم کی امید ظالم سے کریں تو میرے خیال میں یہ کوئی مناسب نہیں ہوگا اور پاکستانی جمہوریت سے کوئی امیدیں وابستہ کریں تو یہ ہمارے لئے میرے خیال میں کوئی نجاد نہیں بلکہ زوال کا رستہ ہے اور جن سالوں میں بلوچ قوم نے ان اسیمبلیوں سے وابستگی یا کوئی امیدیں وابستہ کی ان سالوں میں بھی ہمارے سامنے ہیں کہ بلوچ قومی تحریک شعور کا کیا مقام تھا اور جن سالوں میں بلوچستان میں فوج کشی چل رہی تھی تو شعور کا کیا مقام تھا تو اس سارے باتوں سے یہ نتیجہ کر سکتے ہیں کہ قومی نجاد اور قومی شعور کے لئے ہمیں کون سا رستہ اختیار کرنا ہوگا اور کون سا رستہ ہمیں جا کے ہمیں منزل آلی منزل مقصود تک پہنچاتا ہے اپنے قوت بازو پہ یقین رکھنا اور پختہ عظم دل میں رکھنا تو منزل دور نہیں آج کل قوم پرستی کا ایک بہمانہ اسمبلیوں سے استفعے کو سمجھا جا رہا ہے یہ بھی بلوچ کی قسمتی ہے کہ اسمبلیوں نامنہاد اسمبلیوں یا پاکستانی جمعیریت کو ٹکرانے کو بلوچ قوم پرستی کا انتہا سمجھا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو وہ پہلا پہلا جس کو قدم بولتے ہیں قوم پرستی کے طرف انڈیا دیتا ہے کہ بلوچ قومی یہ بھی بڑے افسوس کا ایک مقام ہے آج بلوچستان میں کہ ان نامنہاد اسمبلیوں یا پھر اس پاکستانی جمعیریت کو ٹکرانے کو قوم پرستی کا انتہا سمجھا جا رہا ہے مانتا ہوں کہ ان اسمبلیوں کو ٹکرانا ایک قوم پرستی یا بلوچ کیلئے قربانی دینے کی اشارہ تو کرتا ہے لیکن قربانی قوم کے مفادات کیلئے جان و مال کی قربانی کو بھی کوئی خاص حیثیت نہیں ہوتی تو اس چیز کو اگر سمجھا جائے کہ یہ ایک قوم پرستی کیا انتہا ہے تو یہ ہم اپنے کو خود بے وکوف بنا رہے ہوں گے قوم پرستی کے لئے ابھی تک قوموں کو کافی حد تک باشہور اور قربانیا دینی ہوں اور کبھی کبھا میرا ابلاغ میں یہ سوال اٹھایا جاتا ہے میرے نام سے کہ بالاچ دیتو پارلمان کا ممبر ہے یہ اسمبلی ممبر ہے میرے خیال میں میں نے اس کو روز اول سے واضح کر دیا تھا اگر کہ کسی پر واضح نہیں ہے تو ابھی واضح کر دیتا ہوں میرے لئے یہ وہ گندگی صاف کرنے والا ٹیشو پیپر تھا جس کو میں نے استعمال کر کے کافی وقت پہلے ہی اس کو کچھرے کے ڈبے میں پیک دیا اس اسمبلی کو اس سے نہ میں کوئی امیدیں وابستہ کر چکا ہوں نہ اسے سے ملے کچھ امیدیں ہیں ہاں ایک پلیک فارم تھا اور لوگوں کو بتانا تھا کہ ہمیں علاقے میں بھی لوگوں کی پذیرائی ہے ورنہ یہ تو ریاستی مشینری کا موں کافی بڑا ہے اس کو بند نہیں کر سکتے کہ ان کو تو اپنے علاقے میں پذیرائی نہیں ہے کافی لمبے پکرا تو میں اس کو کافی پہلے بھی چکا ہوں نہ میں امیدیں وابستہ کرتا ہوں نہ میرا نام کوئی اس تناظر میں لے کہ بالاچ بھی اسمبلی کا ممبر ہے نہ میں اسمبلی سمجھتا ہوں نہ میں اسمبلی پہ کوئی فخر کرتا ہوں پھر سے بودھوں یہ وہ بندگی صاف کرنے والا تیشو پیپر تھا جس کو میں استعمال تک پھینک دیا ہے اور ایک اور بات ہے یہ گنونہ جو گنونے ازائم پنجابی پاکستان کے جو آج بلوچستان میں چل رہے ہیں بلوچ کو بلوچ سے لڑاؤ تشتون کو بلوچ سے لڑاؤ یہ جو جس کو پاک فوج کہتے ہیں یہ تو سب سے بڑا ناپاک فوج یہ ہی ہے جو کہ آج اور جس اسوس کی بات مجھے یہ ہوتی ہے کہ جس میں بلوچوں کو بلوچوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے پشتون بائیوں کو پشتون کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے اور ان کو نام دیتے ہیں کہ پاک فوج ہے یہ ناپاک فوج اور ناپاک ازائم کے لئے بنایا گیا جس کام کے لئے یہ بنا ہے اس کام کو تو اس نے آج تک کیا نہیں تاریخ کے تفصیل میں تو میں جاتا نہیں ہوں کافی ہمارے لیڈران صاحبان کے پاکستانی یا پاک فوج کے کردار کو نمائیہ کر چکے ہیں یہ تو صرف پلات فوج ہے یہ سیٹ ایجنٹ فوج ہے یہ مفاد پرست فوج ہے یہ سارے زندگی کے اسلام کے نام پہ مسلمانی کے نام پہ بلوچوں کو زیر کیا گیا ہے غلام بنایا گیا بلوچوں اور ان پشتونوں سے گزارش کرتا ہوں خصوصی طور بلوچ بھائیوں سے تمہیں آج پاک فوج کے نام پہ تمہارے ہاتھوں سے بلوچوں کو بلوچستان میں مروائے جا رہے ہیں انتھے تو پہنے کا مقصد یہ ہے ہم اپنے آپ کے خلاف استعمال ہونے سے پہلے اس ناپاک فوج سے کم از کم یہ تو پوچھیں کہ تمہارا مقصد کیا ہے تمہیں ایک قوم کو زیر کرنے کے لیے ایک قوم کو دبانے کے لیے ایک قوم کو نشتو نابود کرنے کے لیے اپنے وسائل اور اپنے گولہ بارت کو استعمال کر رہے جب کہ تمہارا مقصد یہ تھا کہ جا کے گھر کا چوکیدہ دروازے پر بیٹھ کر گھر کا دفاع کریں نہ کہ گھر کے اندر لوٹ مار مچائیں تو بنیادی بات یہ ہے کہ جس کا نام پاک فوج رکھا اس کا بلوچ سنگل پارٹی کی بات کرتے ہیں مانتا ہوں بلوچ میں ایک پارٹی کی ضرورت ہے جو کہ سنگل کا لفظ پتانے کے سر تک مناسب ہوگا پارٹی کی ضرورت ہے جو کہ سنگل نہیں بلکہ انقلابی سنگل ہونی چاہیے جن کی مفادات جن کا مقصد جن کا منزل بلوچ قومی نجاد کے لئے ہوں اور جو اسی قسم کے لوگوں سے بنا ہوں جو کہ بلوچ قومی آجوی کے لئے متحد ہو گئے ہوں آپ اگر کہ کسی ایک گادی میں رنگ رنگ کے لوگوں کو بٹھا دیں کوئی سبی کا مسافر ہے تو کوئی جت پٹ کا ہے تو کوئی کوئٹے کا ہے تو آدھے رستے میں کچھ اتر جائیں گے کچھ ویسے رہیں گے آپ کو اگر ایک منزل کے لئے ایک قسم کے مسافر چاہیے تو پھر ان کو دھوننا ہوگا ان کے سامنے پہلے منزل لانا ہوگی ان کے سامنے ذریعہ لانا ہوگا کہ کس ذریعہ سے وہاں پہنچنا ہے کرم کو اس منزل پہ نکالنے کی ضرورت ہے ہم نے ابھی تک یہ تائین نہیں کیا کہ ہمارا منزل کیا ہے ہمارا طریقہ کار کیا ہے اس منزل کو پہنچنے سے پھر میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ چلو ہم سب ایک جگہ ہوتے ہیں جب ایک کٹے ہوں گے ہم سے زیادہ مناسب ہے کہنے کو یا پھر وہ بہتر بات ہے کہ مقصد پہلے رکھا جائے کہ مقصد آجوئی بلوچ اور منزل مسلح جد جہد پھر اس کے لئے کون رازی ہے اس کے لئے کون تیار ہے پھر ان لوگوں کو اکٹا کر کے ایک جگہ ان کو ایک سند روانہ کیا جائے تو جب تک ہم نے بنیادی انگریزی میں کرائٹیریا کہتے ہیں بنیادی نکات پہ ہم نے سوچ نہیں کیا اور اس پہ عمل ہم نے نہیں کیا تو اس کا انجام ہوئی ہوگا جو پہلے بلوچ ستان میں ہوتا آرہا ہے پارٹیاں بنتی رہتی ہیں ٹوٹی رہتی ہیں ٹوٹ ٹوٹ کا شکار طریقہ لاعمل کا کچھ تہین نہیں کیا ہوتا اور جب تک ان سب کچھ کو آپ بڑی تفصیل سے بڑی بارک بینی سے ان کو نہ دیکھیں تو یہ میرے خیال میں ناکامی کا کچری ہے جس کے انجام ناکامی ہے اور انجام ہی ٹوٹ پوٹ ہے تو یہ اس قسم کے پارٹی بنائیں نہیں گئی ہوں اس پارٹی کا کوئی مقصد بھی نہیں ہوگا اور اس پارٹی کا کوئی انجام بھی ایسے میرے نظر میں نہیں آتا بلوچستان اور پاکستان کا مستقبل آپ کیسے دیکھتے ہیں جبکہ امریکہ کی نظریں بلوچستان کی وسائل پر لگی ہوئی ہیں اور ان کی قبضی کی کوشش میں ہوگا یا ہے جیسے کہ مشرق وسط بلوچستان بھی دنیا کا ایک حصہ ہے بلوچستان کسی اور ملک سے الگ تلگ نہیں اسی سب سے جڑا ہوا ہے تو ہمارے مسئلے اور مسائل بھی لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں جیسے کہ آج دنیا سمٹ کر ایک گاؤں کا شکل اختیار کر چکا ہے جس کو انگریزی میں گلوبل ویلیج کہتے ہیں تو اس گاؤں کا بھی ایک گلی یا ایک گھر کا نام بلوچستان ہے اس گاؤں میں کافی لوگ رہتے ہیں وہی بات امریکہ کی تو گاؤں کا سربراہ ہوتا ہے سربراہ کے ساتھ سلام دعا رکھنا پڑتا ہے ایک چیز سلام دعا ہے اور دوسری چیز گھر کے مالک گاؤں کے سربراہ کو نہیں قرار دیا جا سکتا گھر کا اپنا ایک وقار ایک عزت ایک ننگ و ناموس ہوتا ہے گاؤں کے تکلیف میں گاؤں کے مشکلات میں گھر کے لوگ مدد تو کر سکتے ہیں لیکن گھر کے عزت کو گاؤں پہ مجھاور نہیں کیا جا سکتا گھر کے اپنا ایک ماحول ہوتا ہے جس کی تحفظ کرنا سب سے پہلے گھر کے لوگوں پہ ضروری ہوتی ہے اور دوست جتنا بھی دوست ہوں لیکن بھائی پھر بھائی ہوتا ہے رہی بات پنجاب ستان کی ہوتا ہے جو چور لوٹویر ہوتا ہے پاکستان اور امریکہ کے سرکار کے کو آپ کا کیا پیغم ہے آج بلوچ قوم بیداری کے اس نہج پہ کھڑا ہے جہاں وقتا پا وقتا قومیں کھڑی رہوتی ہیں یہ ایک حقیقت ہے بڑی طاقتوں کے سامنے بلوچ لاچار و بیوست نظر آتا ہے لیکن اس بات کو بھی یاد رکھنا ہوگا کہ بلوچ وہ قوم ہے جس کا وطن وسیع و عریض دریا و دنیا سے مالا مال ہے اور جس کے جیو پولیٹیکل حیثیت آج بلوچوں سے زیادہ اغیار جانتے ہیں اسی لئے میں جانتا ہوں اس وقت کئے تجربہ کار قومیں اپنی مفادات کے ساتھ ساتھ علاقائی اور قومی علاقائی قوموں کی مفادات کو بھی مد نظر رکھتے ہیں لیکن بلوچ قومی مفادات کو نظر انداز کر کے بڑے قومیں وقتی فائدہ تو بے شک لے سکتے ہیں لیکن سمجھدار اور باتجربہ کار قومیں اپنی مفادات کے مفادات کو بھی مد نظر رکھنا ضروری سمجھتے ہیں اور جہاں تک رہی بات پاکستان کی مفادات کی تو بلوچ ان مفادات کو پورے کرنے کی کرنے کا بلکل پابند نہیں پنجابی جب تک بلوچوں کو لوٹ سکو تو لوٹو ایش موت مستی کرو اور جس دن بلوچ اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے تو نہ صرف آج بلکہ گزرے ہوئے کل کا بھی حساب لے گا کہ ویسے بھی اوروں کے ٹکڑوں پر پلنے والا پاکستان کتنے دن اور موج مستی کرے گا